دیکھئے ایسا ہوگا نہیں محمود خان صاحب تو چلیں چاہے وہ کھیبر پختون خان میں ہو جائے پنجاب میں تریسٹ اے والی غلطی کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ریویو پینڈنگ ہے تریسٹ اے کا اس کو بھی سماعت کیلئے مقرر کیا جائے اس پہ بھی غور کیا جائے اس کا بھی کوئی نبی فیصلہ کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اگر مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکلتا اور معاملات آگے بڑھتے ہیں اور تحریک انصاف پھر جاتی ہے جیسا کہ سبتین خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ پھر اسیملیاں بحال کر دیں واپس تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی عزالت کے پاس جائیں گے کہ پھر یہ جو بحالی ہوگی یہ پروے جلائی کے اسٹیٹس پر نہ ہو یہ تریسٹ اے کے سے پہلے کے معاملات ہوں یعنی حمزہ شباز کو بحال کیا جائے حمزہ شباز کی ایک ریویو پیٹیشن ریویو پیٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک سماعت کیلئے مقرر نہیں ہوئی تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کو فکس کیا جائے اور دیکھئے یہ پورا ملک جانتا ہے کہ تریسٹ اے میں آئین کو دوبارہ لکھا گیا ہے ماف کیجئے کہ اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہوگا آئین کو اس کی اوریجنل شکل میں بحال کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جن ایمپیوز نے ووٹ ڈالا ان کو اب بی سیٹ بھی کریں ان کا ووٹ بھی گنتی میں شمار نہ کریں تو یہ دونوں باتیں کٹھی نہیں ہو سکتی اور جہاں پارٹی ہیڈ کی بات ہے وہاں پہ آپ پارلیمانی پارٹی لے اور چوزی شجاعت کی چٹھی کو کنسیڈر نہ کریں تو یہ جب انصاف ہوگا وہ صرف تحریک انصاف کے لیے انصاف نہیں ہے انصاف پھر ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہے تحریک انصاف میں انصاف کا نام ضرور آتا ہے مگر انصاف نامی چیز اس پارٹی میں نہیں ہے تو اس لیے انصاف سب کا حق ہے تو تریسر ٹے کا ریویو پٹیشن کا کوئی نہ کوئی فیصلہ اورنڈیبل لارڈ شیف کو کرنا ہوگا دیکھیں جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے پارلیمان اپنا موقف واضح کر چکی پہلا فنینس پل ووٹ ہوا اکثریت نے کہا کہ یہ پیسے نہیں دیا جا سکتے پھر ڈیمانڈ آئی جو فنینس کمیٹی نے بھیجی اور اس ڈیمانڈ کی اوپر ووٹ ہوا اکثریت نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کا آرڈر کیا تھا کہ آپ پیسے دے دیں اسیمبلی سے ووٹنگ بعد میں کروائیں اگر ووٹنگ بعد میں کروائی جاتی ہے اور وہ منظور نہیں ہوتی تو وہ 21 ارب روپیہ جو لیپس کر جائے گا جس کو اسیمبلی کی اپروول حاصل نہیں ہوگی جس کو آئین کی سینکشن حاصل نہیں ہوگی وہ کون ادا کرے گا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے دینے کی تو اب گنجائش نہیں ہے مگر کیونکہ عدالت نے کہا تھا جو آپ لوگوں نے عدالت کا پارلیمنٹ کا کور لیا تھا عدالت نے اس پر کہا تھا کہ انہوں نے وہ پارلیمنٹ کا کور ایکسپٹ نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جاری کریں ورنہ سنگین نتائج ہوں گے 27 اپریل تک عدالت نے آرڈر ابھی تک نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پوری کوشش ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی منگل کو فیصلہ کر لیں اور بال آپ ہی کے کورٹ میں رہے جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنے دیں اور بال واپس نہ دائے عدالت کے کورٹ میں دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسیس منیب بختر نے کہا کہ اگر یہ منی بلڈ فیٹ ہو تو تصور کر لیا جاتا ہے کہ وزیراعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں اور گورنمنٹ فال کر جاتی ہے مگر کیوں کہ اٹورنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ وزیراعظم کو اعتماد حاصل ہے ایوان کا تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو انہوں نے وقتی طور پہ استعمال کیا لفظ ہم نے اب اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور منی بلڈ فیٹ ہونے کے بعد ڈیمانڈ کی جو ایک اس کو منظور نہیں کیا گیا اس کے بعد جب ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو اس میں اب لیگل انوملی کوئی نہیں ہے پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کا فیصلہ question میں نہیں لیا جا سکتا اس پہ سوال نہیں ہو سکتا یہ ہمارا لیگل aspect cleared ہے covered ہے اور وزیراعظم پارلیمان کے پابند ہیں حکومت اور کابینہ پارلیمان کی پابند ہے پارلیمان کا فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ جو negotiations ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس کی side پہ ہو رہے ہیں قانونی side ہماری covered ہے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہوں مصبت نتیجہ نکلے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں تمام اسیمبلیوں کے مگر یہ بھی ایک سوال ہے کیا ہم بلوچستان اور سندھ اسیمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے اس میں کافی پیجنگیں اچھا ہوگی جب پیپرز پارٹی مذاکرات کی حامی ہے جب پیپرز پارٹی مذاکرات کی حامی ہے عاصی زرداری صاحب نے کہا ہے جی آگست کر لیں آگے پیچھے کر لیں عاصی زرداری صاحب نے عاصی زرداری صاحب کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا تو وہ اسی صورت میں ہوں گے جب پیپرز پارٹی کم از کم سندھ کے لیے راضی ہوگی پھر آپ کو بلوچستان اسیمبلی بھی منانی پڑے گی تو پیپرز پارٹی تو راضی ہے اس کام کے لیے دیکھیں اس پہ بالکل مزید مشابرت بھی ہوگی مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اکتوبر کی تاریخ پہ طریقہ انصاف بھی جو ہے وہ اگری کر دیا کیونکہ شاہزیب صاحب اس وقت اگر آپ فیلڈ میں دیکھیں آج اٹھائیس اپریل ہے اور اٹھائیس اپریل کے بعد قریباً آپ دیکھیں نا چودہ مائی کو الیکشن ہے اگر یہ سولہ دن میں الیکشن ہونے ہیں تو تحریک انصاف بھی فیلڈ میں موجود نہیں ہے وہ بھی کیمپین نہیں کر رہی دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ تک جو ہیں وہ نہیں دیئے الیکشن کمیشن کی تیاری کوئی نہیں ہے سیکیورٹی فراہم نہیں ہو سکتی تو اچھا ہو کہ اگر تحریک انصاف بھی اکتوبر کی ڈیٹ پر مان جائے ورنہ پھر مذاکرات میں جو حل نکلے گا وہ آبیسی مشاورت کے بعد ایلائیڈ پارٹیز کے ساتھ سب کو قابل قبول ہوگا